اسی لئے روزانہ صبح میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات آج پہلی محرم کی مدنس میں 36 ٹائمز یا بسم اللہ الرحمنہ یا مسبب الاسباب پڑھو یا مسبب الاسباب 36 مرتبہ پڑھو 100 مرتبہ پڑھو آپ پڑھ کے دیکھو یہ 10 دن میں صرف پڑھ کے دیکھو یا مسبب الاسباب کہ اللہ تو میرے لئے راستہ بنا جب اللہ کسی کے لئے راستہ بناتا ہے تو پھر کوئی راستے میں کوئی آپسکلز نہیں آتا کہ اگر اللہ کسی کے لئے راستہ بنا دے تو پھر راستے میں کوئی ہڈنس نہیں آتے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی جو ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن مو تک آتا رک جاتا یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں ہیں یہ ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے تو اللہ کے نام کی یہ تذبیر پڑھو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب آپ بولے وہ تو میں پڑھتا ہوں اس کے بعد بھی رکاوٹ ہے اس کے بعد آج کے زمانے میں بولو آج کل یہ ایام اعزام یہ ہر آدمی کو بولنا چاہیے کہ اللہم مالان خطلت الحسین و اولاد الحسین و اساب الحسین اب آج کے زمانے میں یہ محرم شروع ہو گیا یہ تذبیر ضرور پڑھو چوبیس گھنٹے پڑھو چلتے پھرتے پڑھو گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے پڑھو رائٹ کرتے ہوئے پڑھو ٹرین میں جا رہے پڑھو کہیں جو کرتے کم از کم سو مرتبہ بولو اللہم مالان خطلت الحسین و اولاد الحسین و اساب الحسین یہ محرم کا میرا پہلا پیغام ہے یہ اتنی ضروری ہے کہ آپ آشورے کے دن ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کا ہے لیکن ایوری ڈی محرم ہے آپ سو مرتبہ پڑھو دو سو مرتبہ پڑھو لیکن یہ لانت ضرور پڑھنا ہے آپ نام کسی کا نہیں لے رہے اللہم مالان خطلت الحسین و اولاد الحسین و اساب الحسین تو بات کام چلی دھی